بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں یاسین انساری اور آپ دیکھ رہے ہیں لہور فوڈ آج ہم کورما بنائیں گے بیف کورما ہوگا ہمارا کیونکہ آگے عید آ رہی ہے عید شپیشل آپ کو ریسپی دیں گے تو ریسپی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ ایک کلو میں نے یہ گوشت لیا ہے بیف کا اور باؤنگ کا گوشت ہے یہ بوٹی میں نے چھوٹی کی ہے چھوٹی بوٹی میں مسالہ اچھے تھی سے رچ جاتا ہے اس لئے چھوٹی بوٹی کرا لی جئے گا تو باؤنگ کا یہ بہت اچھا مزہ آگا اور تھوڑا اس میں چکناہٹ لیا تھوڑی چربی بھی اس میں اور ایک اڈی لیا ہے اڈی سے کافی اچھا ہے اس میں زیقہ آئے گا بہت زیادہ اڈی ضروری ہونی تھی اور یہاں پہ چولے کا فلم آن ہے آپ آئل کھاتے ہو تو آئل میں اس کو بنا سکتے ہو لیکن گی میں اگر بنائیں گے تو کافی اچھا اس کا زیقہ آئے گا گا گی ہمارا گرم ہو چکا ہے تو پیاز شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم پیازوں کو زیادہ برون نہیں کریں گے ہلکا سے برون کریں گے اگر زیادہ برون آپ نے کر لیا تو کورما ہمارا جو ہے کالا پڑ سکتا ہے تو یہاں پہ بلکور کالا ٹھیک ہے تو میں ان کو نکال لگا ہوں اور یہاں پہ ان کو تھنڈا ہونے دیں گے اور اسی گئے کے اندر یہاں پہ گوشت شامل کروں گا میں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ہلکا سائے فرائی کا دو تین منٹ کے لیے دو سے تین منٹ یہاں پہ میں نے ان کو فرائی کیا گوشت کو اس سے زیادہ کافی اچھا آجاتا جو پیاز کیا تھا اسی گئی تھوڑا میں نے زیادہ ہی لیا تھا بعد میں اگر آپ اس کے نکال دیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں یہاں پہ ڈیٹ ٹیبل سون لسن اگر کا پیسٹا جو شامل کر دیا جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرح ہلکا سال لسن اگر کا کچھا پندور کریں گے جیسے لسن اگر کا کچھا پندور ہوتا ہے تو ساتھ ہی میں نے ایک تیز پتا تا میرے پاس جو میں نے ٹوڑ لیا ہے ساتھ میں کالی مرچیاں ہیں یہ دو مگا میں نے لیا ہیں بہت اچھا ذاکہ دیں گی دو مگاabe اور چار عدد علاچیاں مرے پاس سبز علاچی اور یہ دارچینے کے پیسز ہیں اور کچھ لہنگ میں نے لیا ہے بسم اللہ الرحمن اور یہاں پہ اس موقع پہ آگا تھوڑا سا اس میں میں پانی شامل کروں گا تاکہ جو مسالے اب میں ڈالوں گا وہ جلے نا بسم اللہ الرحمن اور یہاں پہ ایک ٹیبل سپون میرے پاس یہ نمک ہے شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن اور یہاں پہ دو ٹیبل سپون دنیا کے شامل کریں گے کہ وہ دنیا اس میں تھوڑا زیادہ جاتا ہے بسم اللہ الرحمن رحیم یہاں پہ تھوڑی سی حلدی ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن اور یہاں پہ ایک ٹیبل سپون میرے پاس دیکھ سکتے ہیں آپ یہ کشمیری میں چاہش سے کافی اچھا کلر آئے گا بسم اللہ الرحمن اور یہاں پہ ہاف جو ہے جو سرخ مچ کا پوڑ رہا ہے یہ ہاف ڈال لوں گا میں کشمیری میں چھے ڈال چکا ہوں بسم اللہ الرحمن تھوڑا تھوڑا پانش شامل کر کے جو مسالے ڈال لے ہیں ان کی بنائی اچھی طریقے سے دھریں گے پانی ڈال لے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مسالے وگرہ جلے نا جس جی میں میں نے یہ پیاد کیے تھے اس میں میں تھوڑا سین منٹ کے لیے میں نے اس گوشت کو براؤن سا فرائی سا کیا ہے میں نے اس سے بہت اچھا اس کا ذیکہ بنے گا اور اس سے یہ بھی ہوتا ہے کہ جو سمیل ہوتی ہے ہمک ہوتی ہے جو گوشت میں وہ بھی دور ہو جاتی ہے یہاں پہ اچھے طریقے سے میں بنائی کر چکا ہوں اس کی اور اس میں پانی شامل کر دیں گے تاکہ اچھے طریقے سے گوشت ہمارا ڈل سکے بسم اللہ رحمہ جیسے گوشت ہمارا پکنا شروع ہو چکا ہے تو اپر سے بند کر دیں گے تاکہ اچھے طریقے سے یہ نبدل جائے یہاں پہ جی چیک کر لیں گے بسم اللہ رحمہ رحمہ پانی تقریبا جو میں نے ڈالا تھا اب جو کوئی تھوڑا سا رہ گیا ہے تو چیک کر لیں گوشت کو بیچ میں ایک مردو میں چیک کر چکا تھا اس کو لیکن ابھی جالا نہیں تھا اور دوبارہ سے چیک کریں گے گوشت آرام سے ٹوٹ رہا ہے جائے سکتے ہیں آپ تو گوشت جائے چکا ہے بسم اللہ اور یہاں پہ جو پیاز میں نے براؤن کیا تھا تو مکسین ڈبیل میں نے تھوڑا اس کو بریک کر لیا ہے اور زیادہ بریک نہیں کریں گے تھوڑا موٹے ہونے چاہیں تاکہ جو ہمارا یہ کور میں ہیں وہ دانے دار بنیں بسم اللہ رحمہ رحمہ اور جیسے اس کا پانی جو ہے تھوڑا خوشک ہو گیا تو اس کی ہم بندائی کریں لیں گے اچھے طریقے کے ساتھ اور جو چینل پر نئے دیکھنے والے ان کو چینل کو سبپرائز روح کر لیں ساتھ ہی بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آنے والی نئی ریسپ کا نوٹیفکشن آپ کو جل جل پہنچ سکیں یہاں پہ ایک پاو میں نے دہیں لیا ہے چولے کا فلم کم کریں گے تو پھر اس میں دہیں شامل کریں گے چولے کا فلم یہاں پھر میں کم کر چکا ہوں تو بسم اللہ رحمہ رحمہ دہیں کو پھینٹ لیا گیا اور اس میں ٹماتر بلکل نہیں میں نے ڈالے دہیں سے کافی اچھا اس کا ذیکہ آئے گا اور یہاں پہ چار مرچیں میں نے ثابت لیا جن کو دولیا اور تین مرچیں میں نے کار لیا بسم اللہ رحمہ رحمہ ہمیں شامل کی جائیں گی اور یہاں پہ مکس گرم سال ہے میرے پاس بلکل تھوڑا سا یہ شامل کریں گے بسم اللہ اور بلکل آخر میں یہاں پہ جعفر جوتری کا پوڈر ہے میرے پاس تھوڑا سا بسم اللہ رحمہ رحمہ جو میں نے مکسر کے رکھا ہے اس کو پیس کے تو یہ ڈال دیں گے اس سے کافی اچھا خشب ہوا جائے گی ہمارے یہ فور میں کی ریسپی ہماری یہاں پہ کمپلیٹ ہو چکی ہے تو دنیا ڈال دیں گے بسم اللہ رحمہ 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 اور یہاں پہ میں آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے دخاؤں گا بسم اللہ رحمہ ماشاءاللہ دانے دار زبردستی گریپی ہے اور اوپر تھوڑا سا ادھرک ڈال دیں گے گارنش کے لیے اور یہ میں ڈیش آؤٹ کر کے دخاؤں کلوز سے ماشاءاللہ زبردستی بنی ہے آج کی ہماری ریسپی کیسے لگی کمیٹ بک میں ضرور بتائیے گا ایڈ شپیشل جی گائز یہ دی میری آج کی ریسپی ریسپی اگر آپ کو اچھی لگے شیئر کریں لائک کر اپنے دوست دیز اور فیملی ممبر کے ساتھ نیکس ملے کسی اور ریسپی ہیں جب تک لے اپنا بہت سا خیار رکھی گا اور اپنے سے زیادہ ایردی کے دن لوگوں کو خیار رکھی گا یہی انسانیت ہے اور یہی انسانیت کا تقاضہ یاسین ساری کو دے جاتا اللہ حافظ